موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم انوکٹرز دوستو کشمیر کی لیٹس نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن آئیکن کو بھی ضرور دبائیے سو دوستو پیش ہے ابھی کی سب سے لیٹسٹ خبر آپ سب کو بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج فالسی جو ہے دوزار تیس جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس خوالے سے میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی ابھی گائیڈ لائنز کا ہمیں انتظار ہے جو ہمارے آفیسر سے ان کے کہنے کے مطابق ایک دو دن میں جو ہیں گائیڈ لائنز بھی آ جائیں گی کچھ چیزوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے جس کے لئے ہم منسٹری کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ جس پرپس کے لئے لوگ جاتے ہیں حج پہ وہ تو ایک الگی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس میں جو وی آئی پی کلچر تھا یہ وی آئی پی کلچر ختم کیا آج کی گورنمنٹ نے اس کے لئے میں اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں جیسے کوٹا ہوتا ہے پرائی منسٹر کا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے اس کی اسی طرح منارٹی جو منسٹر سے ان کے ہوتا ہے ایمپیز کا کوٹا ہوتا ہے تو وہ ختم کر کے عام لوگوں کے لئے یہ ایک بہت اچھی جو ہے راحت ہے مجھے لگتا ہے تقریباً اس سے پانچ ہزار جو ہیں پانچ سو کی پانچ سو توٹل نہیں ہے تو اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے اس کے لئے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں اسے مزید جہاں تک جمہور کشمیر کا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا جاؤں گی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے باقی سٹیٹس میں ہوتا ہے ہج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے اس کا آپ کو معلوم ہوگا اسی طرح ہمارا جو ہے مسلم میجارٹی سٹیٹ اس میں ہمیں کچھ ایڈیشنل کوٹا مل جاتا ہے اگر جرنلی دیکھا جائے تو تقریباً چھ ایک ہزار تک جائے گا پھر اگر اس کو ایڈ کیا جائے تو دو ہزار تک جائے گا لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم دس ہزار کی فگر کراس کریں گے انشاءاللہ اس ساتھ تھوڑی بہت چینجز ہیں اس میں ایک تو یہ چینج ہے جو انہوں نے نئی چیز انٹیڈیوش کی ہے اس پالیسی میں پہل کچھ چیزیں میں آپ کو بتا لینا چاہوں گی اپنے ساتھیوں کو جب آل آور انڈیا سے بلائے گئے تھے یہ چیئر پرسنز اور آفیسز بلائے گئے تھے وہاں پر اپنے اپنے سجیشنز رکھنے کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا سجیشنز رکھے لیکن جو کچھ تبجیلی تھوڑی بہت آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک تبجیلی تو یہ آئی ہے کہ جیسے فر ایک زیمپل کسی لیڈی نے اگر حج نہ کیا ہو اور اس کے حضبن نے حج کمیٹی آف انڈیا کے ثروب حج کیا ہو نوملی جو لوگ حج کمیٹی آف انڈیا کے ثروب حج کرتے ہیں ان کو دوبارہ حج کرنے کی اجازت پرائیوٹلی وہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے اس سلسل سے نہیں کر سکتے گورنمنٹ وائدل نہیں کر سکتے لیکن اگر مائف نے نہ کیا ہو تو اس کو حضبن جو ہے جا سکتا ہے حضبن یا کوڑ ریٹیو جو کلوز ریٹیوز ہو گئے یعنی دور دراز کوئی کزن ہوگا جو کلوز ریٹیو ہوگا وہ جا سکتا ہے تو محرم جس کو کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے انہوں نے کیا ہے اس چیز کو ریلیکس کیا ہوا ہے اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے یہ وہ ہے کہ اگر کسی لیڑی کے حضبن نے کیا ہے لیکن وائف نہیں کیا ہے وائف جانا چاہتی ہے لیکن اگر عورت نے نہیں کیا ہے تو حضبن بھی جا سکتا ہے بھائی بھی محرم جو ہے وہ جا سکتا ہے ساتھ ایڈیشنل چارج ایڈیشنل ایڈیشنل تھوڑے ایڈیشنل چارج دینے پڑیں گے کتنے دینے پڑیں گے وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے نومنل ہوگا جو بھی ہوگا نومنل ہوگا اس کے بعد آن لائن کیا ہے انہوں نے اپلیکیشنز کو آپ کو پتہ ہے پہلے جو فیز ہوا کرتی تھی 300 لیا جاتا تھا نوملی آج انہوں نے فری آف کاسٹ کیا ہے اور آپ کے تھوڑ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہوتی ہے آن لائن فارم برنے میں تو آپ جو ہے یہاں سے بھی کلیکشن کر سکتے ہیں حج ہاؤس سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں تو کوئی فیز برنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلے 300 روپیز برتے تھے اس کے بعد جیسے پہلے جو عورتیں تھیں ان کے لئے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی مرد جائے ہزبنڈ بائی جو وہ جائے لیکن آپ پنتالیس سال ایج جو ہے اسے اوپر اگر عورتیں گروپ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ چار عورتوں کا گروپ جو ہے وہ جا سکتا ہے ایس گروپ بھی وہ جا سکتی ہیں تو کسی محرم کی ضرور نہیں پڑے گی یہ ایک تبدیلی آئی ہے ایک ویب سیٹ ہے جو کہ یہاں شیئر کریں گے اور میں اپنے چوچر پہ بھی ڈال دوں گی اس میں ڈبلیو حج کمیٹی ڈارٹ بومی ڈارٹ ان آپ اسے فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جو تاریخ جو ہے آئی تنگ وہ دس تاریخ ہے لاسٹ کین تھ مارچ تو اس لئے لوگوں کو جو ہے اس میں کرنا چاہئے ساتھ میں اگر کسی کو پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں گے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لئے اگر کسی کو کوئی اشو آ رہا ہے پاسپورٹ کا ایکسپائری ہو کسی کا ایکسپائر ہو کسی کا رکا ہوتا ہے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں ویریفکیشن کیلئے ہوتا ہے یا کسی کی ڈیٹ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں پہ ہی وہ یہاں آ سکتے ہیں ان کی مدد یہاں پہ ہو سکتی ہیں ہاں اب یہاں پہ کچھ پیارٹیز ہیں جو سب سے نمبر ون پیارٹی جو ہے جو ستر ساتھ سے اوپر ہو آپ کو یاد ہوگا بلاسٹیئر کووڈ کی وجہ سے ایج کا کچھ ایشو تھا کیا کیا ایج تھی کس تک جا سکتے ہیں سکٹی لیکن اس باری جو ہے آن لیمٹیڈ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر سیونٹی اب ہو ان کو فرس پیارٹی دیں چاہیے اس میں قرآن نہیں ہوتا ہے اس کے بعد نمبر دو جو ہے سیکنڈ لسٹ میں جو آتا ہے وہ لیگیز آتی ہیں پھر جس کا مہرم نہ ہو ساتھ اس کو نمبر سیکنڈ پیارٹی ویڈاٹ قرآن ہوگا then comes the general category تو اس طرح سے کٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو پہلے آپ کو پیسہ دینا پڑتا تھا پرائیویٹ لابرٹ جانا پڑتا تھا ٹیسٹ کے لیے اب مجھے لگتا ہے آپ نے جو کیا ہوگا ویکسینیشن وہ سیٹس کے جو ہوگی بیلٹ ہوگی اسے مزید بھی اگر کچھ ہوگا تو گومٹ کے کترو ہو جائے گا آپ پی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آٹی پی سی آپ کو پتا نا کوویٹ کرلیٹل ہے اگر کرنا پڑا تو وہ فیسیلیٹی آپ کو گومٹ پروائیٹ کرے گی ایک اور چیز آپ کو بتا دوں میں آپ کو ہم نے کچھ ایشوز ریز کی ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن پرپس کیا ہے پرپس یہ تھا جو ہم نے منسٹری کے سامنے بھی بات رکھنے کی کوشش کی ہمارے یہاں جو ہے میں جمع کشمیر کی بات کروں گی تو پچھلے تین سال تک نہ کوئی کمیٹری تھی نہ کوئی چیئر پرسن تھا آپ کا پتا ہوگا کہ تین سال کے بعد جو ہے یہ پروسس شروع ہوا تو میں اور میرے جو ساتھی ہیں انکلیوڈنگ آور آفیسرز ہم نے اپنے طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوستو اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے دو ہزار انیس سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانئے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو